بڑی خبر کا رکھ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں گریہ مندری ہمیشہ کا آئے ادھیا دورہ تھوڑی دیر میں رام کتھا پارک میں آئیں گے گریہ مندری رام للا اور حنمان گڑی میں کریں گے درشن پوچھن رام مندر ٹرسٹ کے ادھیاکش سے کریں گے ملاقات جی آئی سی میدان میں جن سبھا کو کریں گے سمبودیت تو رام مندر ٹرسٹ کے ادھیاکش سے کریں گے ملاقات اور جی آئی سی میدان میں جن سبھا کو کریں گے سمبودیت کچھ دیر میں آئی ادھیا پہنچیں گے دیش کے گریہ مندری امیش شاہ اور ان کا یہ آئی ادھیا کا دورہ ہے بے حد مہتپونڈ دورہ یہ مانا دھا رہا ہے گریہ منتری امیش شاہ کا آئی ادھیا دورہ زوران رام للا اور حنمان گڑی کے درشن پوچھن کریں گے اور تھوڑی دیر میں رام کتھا پارک میں آئیں گے گریہ منتری امیش شاہ رام للا حنمان گڑی میں کریں گے درشن پوچھن اس وقت کی بڑی خبر ہے رام مندر ٹرسٹ کے ادھیاکش سے کریں گے ملاقات جی آئی سی میدان میں جن سبھا کو کریں گے سمبودیت آپ کو بتا دیں اس وقت کی بڑی خبر گریہ منتری امیش شاہ کا آئی ادھیا دورہ تھوڑی دیر میں رام کتھا پارک میں آئیں گے گریہ منتری امیش شاہ رام للا حنمان گڑی میں کریں گے درشن پوچھن رام مندر ٹرسٹ کے ادھیاکش سے کریں گے ملاقات جی آئی سی میدان میں جن سبھا کو کریں گے سمبودیت تھوڑی ہی دیر میں گریہ منتری امیش شاہ میدان میں آئیں گے اور رام کتھا پارک میں وہ پہنچیں گے کچھ ہی دیر میں رام کتھا پارک میں وہ نظر آئیں گے رام للا حنمان گڑی میں کریں گے درشن پوچھن رام مندر ٹرسٹ کے ادھیاکش سے بھی ملاقات کریں گے امیش شاہ جی آئی سی میدان میں جن سبھا کو کریں گے سمبودیت گریہ منتری امیش شاہ کا آئیودیہ دورہ ہے اور اس دورے کے دوران وہ درشن کریں گے تو زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سمبودیت ابیش شیخ ہمارے ساتھ چڑ گئے ہیں ابیش شیخ جس طرح سے گریہ منتری کا یہ بے حد مہتپور دورہ ہے اور چناؤں قریب ہیں اس لیے اس کو اور بھی اہم دیکھا جا رہا ہے اور اب وہ جس طرح سے آج جن سبھا کو بھی سمبودیت کریں گے کیا کچھ وہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ جس طرح سے دو ہزار بائیس کا جو چناؤں ہے بہت نزدیک ہے اور ایسے میں الگ الگ معینے اس دورے کے نکالے جا رہے ہیں حالانکہ وہ درشن پوچن بھی کریں گے راملالہ اور ہنمان گڑی میں درشن پوچن کا ان کا کارکرم ہے اس کے علاوہ جن سبھا کو بھی وہ سمبودیت کرنے والے ہیں تو بہت خاصی دورہ کیا دورے کی روپ ریکھا رہے گی جی میں بتا دوں کہ جس طرح سے گریہ منتری امیش شاہ کا یہ دہا دورہ ہونا ہے ایسے میں دو ہزار بائیس کے جو چناؤں ہے وہ بہت نزدیک ہیں بس چناؤں کی جو گھڑیاں ہیں وہ کاؤنٹنگ رہ گئے کیونکہ جو بلکل اسپش کر دیا گیا ہے کہ چناؤں جو ہے وہ اپنے سمیے پر ہوں گے گریہ منتری امیش شاہ اس کو دیکھتے ہوئے ایوڈیا دورہ ہے جہاں پر وہ راملالہ تیر سل چھتر جائیں گے جہاں پر وہ راملالہ کا بھی درشن کریں گے اور ہنمان گڑی میں بھی درشن کریں گے اور آپ کو بتا دوں کہ نیتر گپالداز سے بھی امیش شاہ کے ملاقات ہوگی لیکن ابھی تک جو اپ ڈیٹ یہ ہے کہ امیش شاہ کا جو یہ دورہ ہونا تھا وہ اپنے سمیے سے ابھی دیر گھنٹے سے دیری سے پہنچنے کے ان کی سنبھونا جتائی جاری ہے کہ وہ تقریباً دیر گھنٹے کی دیری ہے ایک بجے کے آس پاس جو ہے امیش شاہ آ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے جو انتہ اگلا کارکرم تھا درشن کوجن کے بعد اور سادو سنتوں سے ملاقات کے بعد نیتر گپالداز سے ملاقات کے بعد پہ ایک کارکرم ہے کہ وہ سیدھے طور پر جو ہے جی آئی سی کے میدان میں جائیں گے جہاں وہ ایک جن سبھا کو سمبودت کریں گے جہاں پر بھاری سنکتہ میں ان پارٹی سے جڑے کارکرتہ اور نیتہ پہنچ رہے ہیں اور تمام طرح کے لوگ جو ہیں جنتہ وہاں پہنچے گی اور اس اپنے سمبودھن میں کہیں امیش شاہ جو ان مددوں کو بھی اٹھائیں گے جس میں کی لگاتار راجنیتی ہو رہی ہے جو راملالہ کی جمین پرشت کے معاملہ ہو چاہے کی جمین خرید کا معاملہ ہو جس کی جاج بھی لگی ہوئی ہے ایسے میں جو وپکشی طرح سے جو حملہ اور ایجنڈا اٹھایا گیا تھا اور طرح طرح کی جو راجنیتی سیاست گرمائی ہوئی ہے ان سارے بندوں کو اس کو قیدر میں رکھتے ہوئے ایک ایک طرح سے کہیں نہ کہیں جو سبھی راجنیتی دلوں کی چرچائے چل رہی ہیں ایسے میں بھارتے جنتہ پاتے کی بھی اپنی ایک اور کمیٹی کی بیٹھا ہو چکی ہے تو ان مددوں میں پہلے سے ایک اپیکسیبل ڈاٹا تیار کر کے اپنا ایک جو راجنیتی کا وشہ ہے ان کو ایجنڈا بلاتے ہوئے بی جے پی کام کر رہے ہیں اس میں امیش شاہ کہیں نہ کہیں ایک حملہ ور انداز میں بلکت ایجنڈا کی بھومی سے جس طرح سے وہ درشن پوچھن کریں گے اسی طرح سے وہ وپکشیوں کو ایک نیا حملہ بولتے ہوئے یہاں نظر آئیں گے چلیے بہت شکریہ ابھی شیخ ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے